خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جنابی علی المرتضی نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھئی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے بتاؤ لوگوں نے کہا حضورہ آپ بھی سب سے بہادر ہے زمانہ جانتا ہے تو جنابی علی رو پڑے فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون ہے میں بتاتا ہوں کون ہے میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نا میں ہر میں کعبہ جاتا ہوں تو میں جب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو میں یہ ولی حدیث یاد کرتا ہوں یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس کو میں اپنے ذہن میں حاشیہ خیال میں لاتا ہوں جنابی علی المرتضی فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے جناب کون ہے فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکہ کے سارے سردار کٹھے ہوکے معبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے حضور کو گرا لیا گرا لیا نبی پاک میٹھا ہی کھانا صرف سنت نہیں پتھر کھانا بھی سنت ہے صرف علوہ کھانا سنت نہیں پتھر کھانا بھی اس سنت کو بھی ادا کرنا کہتے ہیں تھوڑے سے میٹھے چاول بھی کھالو کھانے کے ساتھ سنت ہے میں نے کہا بھائی کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں اس کا بھی تھوڑا خیال فرمائیں کہتے ہیں حضرت علی کے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور ماذا اللہ تشدد کرنے لگے فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا کوئی زور زور سے پکار رہا تھا اور وہ کیا کیا رہا تھا کوئی ابو بکر کو خبر کرو کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں بتاؤ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا صدیق اکبر کے پیروں میں جھوٹا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں تینو لب دیا آپ گواچے سانو اپنی خبر نہیں کوئی کہتے ہیں فاگتے جا رہے ہیں اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا تھا کہ ابو بکرے صدیق نے ایک کافر کوئی در پھینکا دوسرے کوئی در پھینکا تیسرے کوئی در اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں ظالموں اسے مارتے ہو جو تمہیں جندت کا راستہ دکھاتا ہے ظالموں ان پر تشدد کرتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچاتے ہیں جو تمہیں اللہ کا قرب دیتے ہیں جو تمہیں دنیا کی آزمائشوں سے بچانے آئے کہتے ہیں جب جناب صدیق اکبر نے دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے بڑا مشکل کام نہیں کسی کی اسے کی مار کھانا دین کا نام لے کے اپنا قد انچہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن چار انٹیں اٹھا کے کسی مسجد میں لگانے نہیں پڑ جائیں تو لوگوں کی شان میں کم ہی آتی ہے معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر لیٹ گئے اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کے اسے کی ساری مار ابو بکر صدیق نے کھائی اور اتنی مار کھائی کہ بہوش ہو گئے ان کے قبیلے کے لوگ آئے اٹھایا اور قبیلے کے ایک شخص نے کہا قریش مکہ یاد رکھنا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا لے گئے ان کی اممہ کہتی ہے ساری رات میں اپنے بیٹے کے زخم دھوتی رہی اور میں روتی رہی ساری رات میں پٹیاں کرتی رہی اور میں پریشان رہی برادری ساری کٹھی تھی کہ ابو بکر کو ہوش آئے اور وہ بتائیں کون کون شامل تھا تو ہم بدلے کی کوشش کریں والدہ کہتی ہے میرے دل میں خیال تھا کہ ابو بکر تو جب بھی اٹھے گا پہلا نام محمد عربی کا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم لمطوریہ تو نراز ہو جائیں گا اتنی خیال تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے معبوب کا نام کبھی معرض اللہ نانا لے برادری کٹھی ہے میرے دل میں خیال تھا لیکن کہتی ہے وہی ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلی کہ حضور کا پتہ بتاؤ اممہ کہتی ہے میں نے کان میں کہ ابو بکر ذرا ٹھیر جا برادری ساری کٹھی ہے تو حضور کا نام لے گا تو چلے جائیں گے تو گتیں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے جس نے جانا ہے جائے مجھے برادری کی ضرورت نہیں